دوستو آپ جو یہ اپنے موبائل اسکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بحار کے زلہ نوادہ گاؤں حلدیہ فلواریا ڈیم کا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور اس ویڈیو میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 600 سال پرانی مسجد فلواریا ڈیم سے سامنے آئی ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کی پوری تفصیل کیا ہے دوستو لوگوں کا کہنا ہے کہ جب یہاں پر ڈیم بننا شروع ہوا تو یہاں پر ایک گاؤں بسا کرتا تھا وہاں پر مسلمان بھی رہا کرتے تھے تو یہ مسجد وہی پر تھی جب وہاں پر ڈیم بننے لگا تو لوگوں کو رہنے کے لیے دوسری جگہ دے دی گئی یہاں کے لوگوں نے اسی گاؤں کے نام سے اپنا دوسرا گاؤں آباد کر لیا اور وہی پر رہنے لگے لیکن یہ مسجد یہی رہی جب اس ڈیم میں پانی بھرا گیا تو یہ مسجد پانی میں ڈوب گئی اور اب اس ڈیم کا پانی سوک گیا ہے اور یہ مسجد صاف نظر آ رہی ہے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب پانی کم ہو رہا تھا تو یہاں پر مسجد کے مینار دکھا کرتے تھے کئی لوگوں نے اندازہ بھی لگایا کہ مسجد ہو سکتی ہے لیکن جب پورا پانی سوک گیا تو سب لوگوں کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ آخر اتنی پرانی مسجد کیسے باقی رہ سکتی ہے دوستو یہ مسجد کی عمارت ابھی بھی ایسی کی ایسی ہی ہے لیکن مسجد کا گیٹ اور مسجد کا سہن پانی میں ٹوٹ فوٹ گیا ہے یہ چھہ سو سال پرانی مسجد ہے اور کئی لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ مغلوں نے بنائی تھی وہاں کے لوگوں سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس مسجد کو آباد کرے اور جو وہاں کے وقف بورڈ ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ وہاں کے لوگوں کی اس کام میں مدد کرے اور اس کام میں سرکار سے مدد لے دوستو آپ تمام بھائیوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمیٹ کر کر ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں